الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سیدی المنسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ایمی ٹھے پتہ اسلام عجوہ انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر تری سبق نمبر تین اس کو انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے مشک کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اس کے اندر جو سوال و جواب ہے قوائد ہے اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل سمجھنے کے ساتھ ساتھ مشک کرنے کی بھی کوشش کریں گے تاہیے کہ سب سے پہلا تو یہ کہ سبق نمبر تین اس کا نام ہے حرکات جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو زبر زیر اور پیش اس کو حرکات کرتے ہیں یہ زبر زیر پیش کی یہ شکل زبر یہ حرف تو اپر آتا ہے زیر حرف کے نیچے اور پیش یہ گول ہوتا ہے اور حرف کے اوپر آتا ہے زبر اور پیش دونوں اوپر آتا ہے اور زیر حرف کے نیچے آتا ہے ان کی پہچانی ہے یہ کہ ہم دیکھ لیں زبر زیر ایک جیسے اوپر نیچے ان کی پہچان ہے اور جو پیش ہے وہ گول آتا ہے یعنی انگلیس میں جو نائن ہوتا ہے اس سے ملتا جلدائی ہوتا ہے تو وہ حرف کے اوپر آتا ہے تو ان کو حرکات کہتے ہیں اور جس پر بھی یہ حرکات آ جائے علیہ پر آجائے با پر آجائے تا پر آجائے سا پر آجائے کسی بھروف پر آجائے تو وہ حروف جو ہے متحرک بن جائے گا جس پر بھی حرکت آجائے تو اس حروف ہم متحرک حرف کہیں گے اس کے بعد ہے کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں اب زبر مو اور آواز کو کھول کر زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہٹو کو گھل کر کے ادا ہوتا ہے زبر ضرور پیش کے ادا ہیے اب مین سب سے جو بات ہے یہ ہے کہ حرکات کو بغیر کھیچے بغیر جٹکا دیئے معروف پڑے یہ لائیں آپ دیکھیں حرکات کو بغیر کھیچے بغیر جٹکا دیئے معروف پڑے یعنی اس کو نہ کھیچیں گے اور نہیں جٹکا دیں گے بلکہ اس کو معروف پڑیں گے یعنی مجھول نہیں پڑے یہ باز زبر بے تازر تے تا پیش تو مجھول نہیں معروف بازبر ب تازر تا زیر تی اب ایک مین ایک امن قائدہ ہے کہ علیف پر کوئی حرکات یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑے علیف کے اوپر زبر زیر پیش یا کچھ بھی حرکت آ جائے جزم ہو یا دو زبر ہو دو زیر ہو دو پیش ہو تو اس کو حمزہ پڑے گے علیف نہیں پڑے گے علیف اس وقت پڑا جائے گا جب وہ کھالی ہو اس کے بعد ہے کہ روپر زبر یا پیش ہو تو روپر جس طرح ہم نے حرف مستلعہ کو پور پڑھنا سیکھا تھا کہ موٹا پڑھنا ہے خوہ جیسے حرف مستلعہ میں خوہ جیسے طرح اور روح اس کو پور پڑے گے جبکہ اس کو پر زبر یا پیش ہو اور زیر ہو تو بارک پڑے گے آئیے اب انشاءاللہ جب اس کی ہم اچھے سے مشک کر لیتے ہیں سبق نمبر تین کی اس میں دو باتیں ہمیں خیال رکھنی ہے کہ ہجے بلکل رکھر کریں گے اور بگر کھیچے بگر جٹکا دیے پڑیں گے جیسے بعض اوقات اکثر لوگ یہ گلتی کر دیتے ہیں کہ حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا کھیچنا نہیں اور بہت سارے نا کھیچنے کی چکر میں اس کو کھٹ ڈال دے حمزہ زبر ا یعنی جٹکا دے دیتے ہیں نا کھیچنے گل دیتے ہیں حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا تو یہ دونوں طریقے کر لیتے ہیں بلکل صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیمپل ہی پڑھا جائے بلکل نورمل پڑھیں گے حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا یہ ہجے سے ہوا جس جگہ پر ہم حروف کے ساتھ ساتھ حرکات کا نام لے کر پڑھیں گے زبر زیر پیش کا نام لے کر پڑھیں گے حرکات کا نام لے کر پڑھیں گے تو اس کو حجے سے پڑھا نہ کہتے جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا ا ا ا اسی طرح آگے با زبر ب با زیر ب با پیش ب ب ب ب بلکل اس کو ایک دم سمپل ہی پڑھنا ہے نورمل ناواز کو چٹکے میں لانا ہے نہیں کھچنا ہے اور اس کو جیسے اب اس طرح بھی حجے کرتے کرنا ہے حمزہ زبر حمزہ سیری حمزہ بھائیشو آئی ایو تو یہ غلط نہیں کہیں گے لیکن جو پڑھنے کے خوبصورتی ہے پڑھنے کا جو لے جا ہے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ایک دم روک کر حجے کرنے میں یاد بھی رہے گا مشک کرنے بھی بھی آسانی رہے گی اور سننے والوں کو بھی لطف ملے گا جیسے تا زبر ت تا زیر تی تا پیش تو ت تی تو آگے سا زبر س سا زیر سی سا پیش سو س سی سو اسی طرح اس پورے سبق کو ہمیں انشاءاللہ مشک کرنا ہے جی زبر ج جی زیر ج جی پیش جو ج جی جو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو توجہ رکھے آپ کہ زبر زیر پیش کا نام لے کر جو پہلی مرتبہ پڑا جا رہا ہے الگ الگ یہ ہجے سے پڑھنا کہتے ہیں اور بغیر حرکت کا نام لے بغیر پڑھنے کو روا سے پڑھنا کہتے ہیں جو بعد میں ہم ڈائریکٹ بات ہیں ہا ہی ہو خوہ خوہ زبر خوہ خوہ زیر خی خوہ پیش خوہ 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 دل زبر خوہ دل زیر دی دل پیش دو د دی دو دل زبر د دل زیر دی دل پیش دو د دی دو روا زبر روا روا زیر دی رو پیش رو رو ری رو زہ زبر زہ زیر زی زہ پیش زو زہ زی زو سید زبر سہ سین زیر سی سین پیش زو زہ سی سو دوسرا ایک اس بات کا خاص کال رکھے گے جو حروف کے مخارج ہیں ان کی صفت کے ساتھ ان حروف کا ادا کیا جائے جیسے زہ یہ سختی سے نکلے گا زہ اب یہ سین ہے بگر نکتے والی یہ جو سین ہے تو اس کو پتلی آواز بلکل پتلی آواز کے ساتھ نگا لے گی سین اور پہلے جو ویڈیو میں میں نے بتایا آپ کو جو پہلا سبق پڑا تھا تو وہاں پر ان حروف کو ہمیں زیادہ کھچنا ہے پانچ علف تک کھچنا ہے سین تو یہاں پر بھی وہ مقدار برکران رکھیں گے آئیے آگے پڑھتے ہیں شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو ش شی شو دوسرا ایک اس بات کا خاص کال رکھے گے جھٹکا نہ ہو اور جو حرکات ہے وہ کھچ بھی نہ جائے انہا یہ درست طریقہ نہیں رہے گا کھچنا بھی نہیں چاہیے اور جھٹکا بھی نہیں رہی ہے سوڈ زبر سو سوڈ زیر سوڈ پیش شو سوڈ سوڈ پیش شو نوڈ زبر نوڈ زیر نوڈ نوڈ پیش نوڈ 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 تا زبر تا زیر تی تا بیش تو تا تی تو دا زبر تا زر دی دا پیش دو ذا ذی ذو عین زبر ع عین زرع عین پیشع ع ع عین زبر غ غین زرع غین پیشغ غ غ غ غ ف زبر ف ف زر في ف ف ف ف ف زبر غ 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 لام زبر لا لام زر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زر می میم پیش مو ما میم نون زبر نہ نون زر نی نون پیش نون نا نی نو واو زبر وا واو زر وی واو پیش وو وو وی وو ہا زبر ہا یہ بڑی حاج ہوتی جیم کی طرح جو آتی ہے ماف کیجئے گا سوری بیچ میں کول آ گیا تھا چونکہ اسکرین ریکوڈر شروع اس لئے کول میں ڈسکلیکٹ نہیں کر سکتا آئی آخری لائن بھی مشکل لیتے ہیں ہا زبر ہا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہا اور ہا یہ دونوں میں فرق ہیں جو جیم کی طرح ہا آتی ہے وہ ہا ہلک کے گلے کے بیچ میں سے ہوا کے ساتھ نکلے گی ہا اور یہ جو گول ہا اس کو چشمے والی ہا بھی کہتے ہیں گول ہا اس کو بالکل نورمل ہی نکالے گی اس میں کوئی ہمیں زبان کو ادھر ادھر کچھ کر رہے گی زوران نے بالکل نورمل ہی آپ آواز نکالے اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہا جس کو ہم بولتا ہے یہ ہا نکل جائے گی ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو ہمزہ زبر اہ ہمزہ زیر ای ہمزہ پیش او ا ای او تو یہ ہمارا سبق نمبر تین مکمل ہوا اس میں خاص بات ہمیں یہ رکھنے کہ حرکات کو بغیر کھچے بغیر جھٹکہ دیئے معروف پڑھیں گے نہ کھچنا چھٹکہ بھی نہیں نہیں جھٹکہ بھی نہیں دینا معروف یعنی مخارف کے ساتھ باتہ پور پڑھنے والے حرف کو باریک پڑھیں گے جن کو کھچنا ہے ان کو کھچ کے پڑھے گے جو حرف ہم نے پہلے سبق میں یاد کرے جو کم کھچنا ان کو کم کھچے گے جن کو نہیں کھچنا ان کو نہیں کھچیں گے اور اس کو بالکر step by step یہ جو column دیا ہوئے ہیں باکس بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہمیں رک رک کر اچھے سا اس کو مش کریں انشاءاللہ عز و جل یہ تیسرا سبق آپ کی زبان پہ آسانی سے چڑھ جائے گا آپ جتنی زیادہ مش کریں گے اتنا آپ کے لیے یہ سبق آسان ہوتا چلا جائے گا چونکہ دیکھا گا ہے کہ اس سبق میں بعض لوگ گلتی کر جاتے ہیں جب قرآن پاک یا آگے نئی سبق جو آئیں گے دس بارہ سبق آئیں گے تو وہاں پر یہ گلتی کر ڈالتے ہیں کہ حرکات کو کھچ دیتے ہیں اب ایسا ہوتا ہے کہ حرکات کو کھچنے سے کہ یہ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو میننگ ہے جو ورڈ لکھا ہوا ہے اگر وہاں زبر ہے اور ہم اس کو کھیچ کے پڑھتے ہیں تو اس کی جو میننگ ہے ترجم آیا ہے وہ بدلا جائے گا اس طرح پڑھنا یہ درست نہیں ہے تو کوشش کیجئے آپ بھی سکھ سکتے ہیں بلکل آسان ہے مشک کیجئے اور اس چینل کے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ زوجل مسجد آگے کے سبق بھی اس پر رکھے جائیں گے آپ بھی اس سے سکھیں اور جن کو دوسروں کو سکھنے کا شوق ہے ان تک بھی اس کو پہنچائیں اور شیئر کریں اس کو اگر کوئی پریشانی آ رہے تو کومنٹ کریں انشاءاللہ زوجل اس پریشانی کو حل کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ